اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سو گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے بیدینی بھائی اور بہنو آج کی اس ویڈیو میں میں سورہ الغاشیہ ہندی میں ترجمہ کے ساتھ بہت خوبصورت تلاوت کے ساتھ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں لیے اللہ کے پیارو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حديث غاشیہ وجوه يومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلى نارا حامیہ تسقى من عین آلیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جوع وجوه يومئذ ناعمہ لسعیہ راضیہ فی جنہ عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ فیها سرر مغفوعة واکواب مغفوعة ونمارق مصخوفة وزرابی مبثوثة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر لست عليهم بمسیطر إلا من تولا وكفر فيعذب اللہ العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا عِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ترجمہ اللہ کے نام سے جو رحمان ورحیم ہے بھلا تم کو دھاپ لینے والی مصیبت قیامت کا حال معلوم ہوا ہے اس دن بہت سے چہرے زلیل لسوا ہوں گے توق وزنزیر سے مجقت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا خوردار جھاڑی کے سوا ان کے لئے کوئی کھانا نہیں جو موٹائی پیدا کرے نہ بھوک میں کچھ کام آئے گا اور بہت سے چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنی کوشش کے نتیزے پر شاد مان ایک آلی شان باغ میں وہاں کوئی لگو بات سنیں گے ہی نہیں اس میں چشمے زاری ہوں گے اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے اور ان کے کنارے گلاس رکھیں ہوں گے اور گاؤں تک یہ کتار کی کتار لگیں ہوں گے اور نفیس مسلدیں بچھی ہوئی تو کیا یہ لوگ اونٹ کی طرح غور نہیں کرتے کی کیسا عجیب پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کی طرف کی کیا بلند بنایا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کی کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کی کس طرح بچھائی گئی ہے تو تم نصیحت کرتے رہو تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو تم کچھ ان پر دروگا تو ہو نہیں ہاں جس نے مو فیر لیا اور نہ مانا تو خدا اس کو بہت بڑے عذاب کی سزا دے گا بے شک ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر ان کا حساب ہمارے جم میں ہے